لیکن ایک قتل کے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور وہ قتل سبب بنا تھا کہ ایران کے اور ایراغ کے اور مصر کے تعلقات بھی سعودی عرب سے خراب ہو گئے تھے لیکن اس میں ایران کے تعلقات زیادہ خراب ہوئے تھے اور پانچ سال حج بند رہا تھا اور وہ قتل ہوا تھا ایک بائیس سالہ جوان لڑکے کا نائنٹین فورٹی تھری میں اور ان کا نام تھا ابو طالب یزدی یہ ابو طالب یزدی یس کے تھے نائنٹین فورٹی تھری میں کم عمری میں شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ حج کا ارادہ کیا یس سے نکلے ایراغ میں داخل ہوئے ایراغ سے نکل کے کوئیت اور کوئیت سے اونٹوں پر بیٹھ کر حج کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ یہ ایک جوان لڑکا پہنچا اور بیوی کے بقول کہ جب گھر سے ہم نکلے مکہ میں اس دن تواف کے لیے تو راستے میں ایک جگہ کھانا کھایا اب بیوی بھی کتنی ہوگی بائیس سال کے لڑکے کی اندازہ لگا لیں خدرانی کلچر کے ساتھ سے پندرہ سولہ سترہ سال کے زیادہ سے زیادہ تو بیوی کہتی ہے کہ راستے میں ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے ہم چلے کہے مسجد الحرام میں وہاں پر تواف میں مصروف ہوئے گرمی بہت زیادہ تھی اس دوران گرمی کی وجہ سے یا کھانے کی وجہ سے میرے شہر کو یعنی ابو طالب یزدی کو الٹی ہو گئی اور جب الٹی ہوئی تو انہوں نے اپنے احرام میں اس کو الٹی کو لے لیا ایرانی ہونے کی وجہ سے تاثب بھی تھا ایرانی ہونے کی وجہ سے شیعہ بھی جانا جا رہا تھا وہاں پر اس پر تحمت لگائی گئی کہ اس نے جانبوچ کے خان کعبہ کو گندہ کرنے کے لیے یہ کام کیا دس زلہج کو یہ واقعہ ہوا یعنی عید قربان کے لیے بارہ زلہج کو اس جوان کا سر قلم کیا گیا بیوی کے سامنے اور باقی یست کے لوگوں کے سامنے اور اس جوان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو عربی نہیں آتی تھی تو بیوی کے بقول کہ پہلی دفعہ ایک شخص نے آ کے اس کے کان میں کچھ کہا وہ نہیں سمجھا بعد میں جب سر جھکایا تلوار مارنے کے لیے تو اس نے جو ہے وہ سر ہٹایا ایک اس کے سر پہ زخم لگا اس کے بعد دوسرا جب وار ہونے والا تھا تو اس نے کہا کہ پس جو تمہیں کرنا تھا تم نے کر دیا یہ اس کے آخری جملے سے جانچرہ کے میخواستیت کر دی وہ جو تمہیں کرنا تھا تم نے کر دیا تالیاں بج رہی تھیں خوشی کا سما تھا اور اس دوران ایک بائیس سال کے جوان لڑکے کو کہ جس کی بیوی سامنے تھی رشداروں کے سامنے محلے والوں کے سامنے شہر کے اور لوگوں کے سامنے اس جوان کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کی لاش کو لے جانے کے بعد کہا کہ اس کے سر کو ابھی آ کے میت لے لینا اور پھر اس کے بات کہا کہ اس کے سر کو ہم جوڑ رہے ہیں اور جب سر جوڑا گیا تو کہا گیا کہ اس کے ساٹھ دینار دو جس پہ جو باز حاجی تھے انہوں نے کہا یہ ساٹھ دینار ان سے لو جنہوں نے حکم دیا ہے سر کلم کرنے کا جب میت لی گئی تو پتا چلا کہ سر بجائے سامنے کی جانب ٹانکے لگانے کے پیچھے کی جانب ٹانکے لگانے یعنی چہرہ پیٹ کی جانے میت ملی تو ایسے ملی کہ چہرہ نظر آ رہا ہے لیکن جب غور سے دیکھا پتا چلا کہ ہاں چہرہ سامنے ہے لیکن ادھر جو ہے پیٹ نہیں ہے پیٹ ہے اور جب کہا گیا کہ یہ تم نے ایسے ٹانکے لگائیں تو کہا کہ یہ جانبوچ کے لگائیں تاکہ یہ ایسے ہی محشور ہو اور روز محشر پتا چلے کہ یہ کون ہے خدا لانت کریں لوگوں پھر اس کے بعد اس کی دو جوان بہنیں یز میں مر گئیں فوراں اس خبر کے بعد آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسفحانی کا زمانہ تھا انہوں نے بھی لیٹر لکھا اور اسی زمانے میں شاہ کے باپ کی حکومت تھی پانچ سال تک حج بند رہا پھر اس کے بعد مہائدے ہوئے سعودیوں کو زمانے میں پیسے کے بڑی ضرورت ہوتی تھی ادھر شاہ کی بھی کوئی رغبت نہیں تھی یہاں تک کہ پانچ سال حج بند رہنے کے بعد دوبارہ حج کا سلسلہ ہوا اور یہ جو سر قلم کیا گیا تو آپ کو تاجب ہوگا یہ سر قلم کیا گیا تھا بلکل مروہ کے پاس وہ زمانے میں اتنا ایسا نہیں تھا سلسلہ کھلاوہ سلسلہ تھا اور بقول لوگوں کے صفحہ مروہ کے سامنے جو ہیں دکانیں تھیں خصوصا اتر والوں اور اس طرح سے اس جوان کو قتل کیا گیا اور آج بھی اس جوان کو یاد کیا جاتا ہے ابو طالب یزدی اور لقب کے طور پر کہا جاتا ہے شہید مروہ کیونکہ صفحہ اور مروہ تو مروہ کے پاس اس جوان کو قتل کیا گیا تھا اس جوان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وعالی محمد صلواتا جوان ہے جوان ہے اور اس لیے